بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلیفہ حارون رشید دے بیٹے مامون دے دور دے وچ ایک مجرم شہر چھڑ کے فرار ہو گیا مامون نے اس مجرم دے بھائی نو بھولایا اور اس نو آکھا کہ اپنے بھائی نو پیش کر ورنہ تیرے بھائی دے بدلے تینو قتل کر دیتا جائے اس بندے نے عرض کی تھی کہ بادشاہ سلامت اگر جان دی آمان پاما تو کچھ عرض کرنا چاہنا مامون نے آکھا کے اجازت ہے وہ بندہ آکھا لگا کہ بادشاہ سلامت اگر تسی اپنے کسے حاکم لوں حکم دے ہو تو کیا تھوڑا جو حاکم ہے تھوڑے جو تھلے کم کر دے تھوڑا حکم مننے گا یہ حکم عدولی کرے گا ٹھکرا دے گا بادشاہ کھن لگا کہ میرا حکم لازمی مننے گا چونکہ میں اس دا بادشاہ ہاں میں اس دا وڑا ہاں تو اس لحاظ انعال میرا حکم لازمی مننے گا اور اس نو مننا پھوے گا تو وہ بندہ کھن لگا کہ بادشاہ سلامت پھر میں اس بادشاہ دا حکم لے کے آیا کہ جیڑا بادشاہ مندہ بھی بادشاہ ہے اور جس دی انعیت دینا لے تو بادشاہ بنائے لہذا میں نو رہا کر دے مامون اکھن لگا کہ کیا اللہ تعالی دا حکم لے کے آیا تو اکھن لگا کہ ہاں بادشاہ سلامت اللہ تعالی دا حکم ہے مامون نو بڑی حیرت دو کیا تیرے واسطے اللہ تعالی دا حکم ہے اچھا وہ حکم میں نو بھی سنا تو بندہ اکھن لگا کہ اللہ تعالی دا اتشاد ہے لا تازیرو بازی را تم وز را اکرا یعنی کسے نو دوسرے دے گناہ دے بدلے نہ پگڑا جاوے تو مامون اس ان کے بڑا متاثر ہویا اور اللہ تبارک و تعالی دی خشیت اور خوف ایسا تاری ہویا کہ کھندوی چانسو آگئے اور اس نے روندیاں حکم دیتا کہ اس بندے نو چھڑ دے اس نو آزاد کر دے کیونکہ اس نے بڑا محکم اور اٹل حکم پیش کر دیتا ہے تو بڑے تو بڑے حکم نوی قرآن مجید دے احکام دے کے سر تسلیم خم کر دینا چاہیدہ اور کسے بے گناہ نو نہیں پکنا چاہیدہ نہیں ستانا چاہیدہ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ